ہمارے نبی کا ارشاد ہے دنیا دن بہ دن پیٹھ پھیر رہی ہے اور آخرت دن بہ دن آگے آ رہی ہے جو چیز دور ہوتی ہے وہ دھندلی ہوتی ہے جتنی قریب آتی چلی جاتی ہے اتنی روشن ہوتی چلی جاتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ موت تو بہت دور ہے آخرت تو بہت دور ہے قیامت تو بہت دور ہے جہنم اور جنت تو بہت دور ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئیں جیسے یہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی ساتھ ساتھ ہیں کہ جیسے اس کے بیچ میں کوئی اور انگلی نہیں ہے ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے گا میں اور قیامت ساتھ ساتھ آئے ہیں جب میں آ گیا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت بھی آ کھڑی ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو سمجھتے ہو قیامت پتا نہیں کب آئے گی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ قیامت تو سر پہ کھڑی ہوئی ہے آپ نے فرمایا جس کو موت آگئی نہ سمجھو کہ اس کی قیامت تو آگئی ہمارے نبی کا ارشاد ہے آپ اداس اداس رہتے تھے اکثر آپ غمگین رہتے تھے اکثر آپ گن سم رہتے تھے کبھی کبھی آپ کو خوش دیکھا گیا ورنہ اکثر آپ کو غمگین دیکھا گیا ترمیدی شریف کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں میں کیسے خوشی کی زندگی گزاروں جبکہ اسرافیل نے موں میں سور کو لیا ہوا ہے اور زور لگانے کے لیے اس نے اپنے اگلے حصے کو آگے کو جھکایا ہوا بھی ہے بس اس کو اللہ کے عمر کا انتظار ہے اللہ کا عمر ہو جائے گا وہ سور پھونکے گا اور ساری دنیا کو تحس نہس کر دے اس میں دیر نہیں لگے گی جیسے ایک آدمی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اب اس کو پھینک نہ ہے اگر اس کے ہاتھ میں نہ ہو اس کو کہا جائے اس چیز کو اٹھا کے باہر پھینکاؤ کچھرے کا شاپر ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکاؤ تو اس کو کہا جائے گا وہ شاپر کی طرف جائے گا اس کو اٹھائے گا اس کو لے کر چلے گا باہر پہنچے گا پھر جا کے پھینکے گا لیکن اگر وہ شاپر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھرے کے دھیر پہ بھی کھڑا ہوا ہے تو اب تو دیر نہیں ہے نا اب تو بس اشارے کی دیر ہے صرف یوں کرے گا اور شاپر اس کی انگلی سے نکل کے کچھنے کے ڈھیر پہ جا پڑے گا ہم اور آپ روزانہ موت کے قریب جا رہے ہیں جہنم کے قریب جا رہے ہیں جنت کے قریب جا رہے ہیں ہمیں انتظار رہنا چاہیے پتہ نہیں میرا نام بھی کبھی اسپیکر میں لیا جائے گا اور میرا بھی اعلان ہو جائے گا